موسیقی ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج آپ لوگوں کے سامنے کس طرح بی جی پی بوکھلا گئی ہے پورے ملک میں احتجاجات کو لے کر کے اور پھر شہر ترمیم قانون کو کس طرح سے لوگوں کی حمایت لینے کی کوشش کر رہی ہے الٹے سیدھے راستوں سے عجیب قسم کے نمبرات پیش کر کے میں اس کی کچھ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں جس کو دیکھ کر کے بی جی پی کو ٹرول کیا جا رہا ہے اس کے آئی ٹی سیل کو ٹرول کیا جا رہا ہے ریالٹی کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم لوگ کوشش کریں گے اس کے علاوہ وزیراعظم کی بنگال آمد پر مودی واپس جاؤ کا ٹرینڈ چلائے جائے گا اس طرح کا اعلان محمد سلیم نے کیا ہے وہ در جامعہ میں جو مظاہرہ ہوا جامعہ ملیا اسلامیہ میں اب یہ خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے دہلی پولیس کی انٹرنل جانچ میں کہ دو پولیس اہلکاروں نے طلبہ پر اندہ دنگونیاں چلائی تھی اسی طرح سوشیل مودی نے بحار میں بحار والے سمجھ لیں کہ انپی آر کے لئے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے جی ڈیو کی بھی اس کو حمایت حاصل ہو گئی یعنی وہ اس وقت بحار میں انپی آر پوری طرح لاغو کیا جائے گا وہاں کے لوگ سن لیں اور کیا کیا لائے عمل تیار کر سکتے ہیں اس پر بھی غور کر لیں میں ساری تفصیلہ سناتا ہوں اس سے پہلے آپ نے اسے درخواست دے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری کوشش کریں آج بہت اہم ترین اعلان میں بحار سے عبستہ افراد کے لئے اور کرناٹک اور دیگر یو پی کے لوگوں اس لئے کہ انپی آر کو لاغو کرنے کی کوشش کی جارے میں کروں گا اس لئے اس ویڈیوز کو اس لنگ کو ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے ون ملین سبسکرائب کے مشن میں شامل ہو کر کہ نئے افراد کو جوابی تقصیدی پاس سے جڑے نہیں ہے سبسکرائب نہیں بنے ہیں ان کو ضرور جڑے ہیں بہیک ایف ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم بی جے پی کی بوکھلا ہٹ کی بات کرتے ہیں شہر ترمیم قانون سی اے کے خلاف ملک بھر میں جاری مظاہرے اور زیادہ تر غیر بی جے پی حکمران ریاستوں کے ذریعے نافذ نہ کرنے کے اعلان کے بیج حکمران بی جے پی نے اس قانون کو لے کر عوامی بیداری کی مہم چلائی ہے اس کے تحت پارٹی نے دور ٹو دور کیمپین اور ریلی ماہرین کے ساتھ بیٹک کرنے اور میڈیا کی ذریعے سے عوام تک پہنچ بنانے کا منصوبہ تیار کیا ہے جو آسیش جاری ہو چکا ہے بہت سارے علاقوں میں کئی سارے علاقوں میں اور بازاروں میں بیٹھ بیٹھ کر کے بی جے پی کے قارندے لوگوں کو ایک مخصوص فارم پر دستخط لے رہے ہیں اسے حکمت عملی کے تحت سے یہ ہے کہ حق میں حمایت حاصل کرنے کے لیے بی جے پی نے ایک میسٹ کال نمبر ڈبل ایٹ ڈبل سکس ٹو ڈبل ایٹ ڈبل سکس ٹو اس نمبر کو جاری کیا ہے اس نمبر پر آنے والے میسٹ کال کو بی جے پی سی اے ایک حمایت کے طور پر پیش کرے گی اس سے پہلے بی جے پی اپنے پارٹی کا میمبر بنانے کے لیے بھی ایسی ہی میسٹ کال سہولت کا سہارا لے چکی ہے بی جے پی کے آفیشل ٹوٹر ایکاؤنٹ کے ذریعے دو جنوری کو جاری اس نمبر کو بی جے پی صدر وزیرا داخل آمیشہ نے تین جنوری کو اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ سے شیئر کرتے ہوئے کہا تھا میں سب ہی ملک والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وزیراعظم نرند مودی جی کے ذریعے پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سیاہی اقلیتوں کو انصاف اور حق دینے والے سی اے پر اپنے حمایت دینے کے لیے ڈبل اے ڈبل سیس ٹو ڈبل اے ڈبل سیس ٹو پر کال کریں حالانکہ سنیچر کو سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے کہ بی جے پی کے ذریعے جاری اس نمبر کا استعمال تمام آفرز دینے میں کیا جا رہا ہے کچھ ویریفائیڈ ٹوٹر ایکاؤنٹ کے ساتھ فرضی اور بوگس دیکھنے والے ایکاؤنٹ کے ذریعے اس نمبر پر لڑکیوں سے بات کروانے تحفہ یا آفر ملنے کی بات کہی گئی ہے مجھے ہٹا کر کے دکھائیں تصور اگر آپ کو پتا چلے گا اس میں دیکھئے کس طرح سے جو ہے وینیتہ ہندوستانی اور شرینا اور سہشال ان اور مختلف قسم کے نام دیکھر کے جو ہے کہیں اس کو مساج پالر کا نمبر بتایا گیا کہیں اس کو لڑکیوں کا کہیں تنہا لڑکیوں کا جو فیڈ اپ ہو گئی ہیں تنہائی محسوس کر رہی ہیں اس طرح چیزیں پیش کر کے لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی گئی یا ان نوجوانوں کو جو اس طرح کی چیزوں کے چکر میں رہتے ہیں وہ اس نمبر پر جو ہے لڑکیاں سمجھ کر کے مشٹگال کرے اس طرح کی جو ہے حکمت عملی جس کو نیچ حکمت عملی کہہ سکتے ہیں اس کو اپنایا گیا بی جے پی کے آئی ٹی سیل کی جانب سے مختلف وٹیٹر ایکاؤنٹ کے ذریعے سے فیس بک میں سوشل میڈیا میں وارس اپ میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی حالانکہ جب اس بارے میں نمبر کو لے کر سوال اٹھے تب کچھ اکاؤنٹ نے مزاق کرنے کا دعویٰ کیا کئی اکاؤنٹ بی جی پی حمایتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ساتھی نمبر کو لے کر آفر دینے والے ایک ٹیوٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اس کو وزیراعظم نرند مودی کے ذریعے فالو کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے ویڈیفیڈ اکاؤنٹ والے پوندارانی نامی اکاؤنٹ سے اداکارہ سنی لیون اور آلیا بھٹ سے بات کروانے کے لئے لوگوں کو اس نمبر پر فورڈ کرنے کے لئے بھی کہہ رہے ہیں یعنی کہ وہ ادا کیا کہتے ہیں خاتون اداکارہ جن کو جو ہے نام مشہور ہیں اب ظاہر سے بات ہے کہ ایسی خاتون اداکارہوں سے بات کرنے کے لئے نوجوان وہی سی بھی جو ہے لالچ میں رہتے ہیں ایسے حالات میں ظاہر سے بات ہے کہ اس نمبر کو اس سے جوڑیں گے تو جو ہے لوگ یعنی کہ بی جی پی کی نیچ حرکت یہ ہوئی ہے اس کے آئی ٹی سیل کی جو ہے وہ سارے حربیں استعمال کر رہی ہے جس حربوں سے جو ہے وہ مسٹ کال حاصل کر سکتے تھے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ اس کے باوجود فیل ہو گئے کوئی جو ہے مسٹ کال کرنے کو تیار نہیں ہوا اس آکاؤنٹ سے ویرات کوہلی کو بیسٹ کرکیٹر آف دی ایر اعلان کروانے کے لیے بھی اس نمبر پر مسٹ کال کرنے کو کہا گیا دیکھیں کہ کس کس طرح کی جو طریقے اپنایا جا رہے حالانکہ کئی لوگوں کے ذریعے اس کو لے کر سوال اٹھانے کے بعد دورانی نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اور نمبر کو لے کر مزاق کرنے کا دعویٰ کیا رامنٹ ترپاٹی نام کا ایک آکاؤنٹ ہے اس نے یہ نمبر دیتے ہوئے کہا دوستو اس نمبر سے ایک بہت خوبصورت لڑکی رات کو فون کر کے بہت پریشان کر رہے ہیں کوئی اس کو سمجھاؤ یار میں تو شادی شدہ ہوں اس طرح کی چیزیں پیش کی گئی ٹویٹر میں اسی طرح کئی ایک آکاؤنٹ سے اس نمبر پر لڑکیوں سے بات کروانی کی بھی بات کہی گئی آرٹ نیوز کے فاؤنڈر محمد زبین نے کئی ایسے آکاؤنٹ کا سکرین شاٹ شیئر کیا ہے جس میں لڑکیوں کے آکاؤنٹ سے ان سے بات کرنے کا آفر دیتے ہوئے بی جے پی کے ذریعے سی ای ایک حمایت کے لیے دیئے نمبر پر کال کرنے کو کہا گیا ہے ڈائریکٹر عوین آشداس نے بھی کئی ایسے لوگوں کی سکرین شاٹ شیئر کیے جو عامر خان کی بیٹی یا دیگل لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے نمبر شیئر کر رہے ہیں یا پھر نوکری وغیرہ کے لیے صحافی میگنات نے بھی اپنے ٹیٹر ایک آکاؤنٹ پر ایسے کئی سکرین شاٹ شیئر کیے جن پر لڑکیاں ان سے بات کرنے کی بات کہتے ہوئے نمبر دے رہی ہیں یا لوگوں کو پندرہ لاکھ اور دیگر طرح کے آفرز دے کر اس نمبر پر فون کرنے کی گزارش کی جا رہی ہے انگا اچاریا نام کے ایک آکاؤنٹ سے جاری سکرین شاٹ میں کئی دوسرے لوگ ہیں جو اس نمبر کے لڑکی کا نمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس پر کال کرنے کے لیے کہا کہہ رہے ہیں کئی ٹویٹر ایک آکاؤنٹ سے فری سامان کے لیے ان نمبروں پر کال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جوزف مائیکل جوز نام کے ایک آکاؤنٹ سے شروع آتی ایک سو کال پر کچھ بھی فری میں دینے کی بات کی جاری ہے ہیپی نیس ماسٹر نام کے آکاؤنٹ نے شروع آتی ایک سو کالر کو فری بریانی دینے کی بات کی ہے ایمپتہ و آچپائی نام کے آکاؤنٹ سے سات دن و چھے رات کا گوہا پیکیج دینے کی بات کی جاری ہے راجندر جین میرٹ وال نام کے آکاؤنٹ سے تین مہنے کے لیے پندرہ جی بی ڈیٹا فری دینے کی بات کی جا رہی اس نمبر پر اس کال دینے پر جب کئی ٹوٹر ایکاؤنٹ سے نیٹ فلکس سبسکرپشن دیے جانے کا دعویٰ کیا جانے لگا تب نیٹ فلکس انڈیا نے انہوں پر روک لگاتے ہوئے ٹوٹ کیا کہ ان کی طرف سے ایسا کوئی آفر نہیں دیا گیا ہے نیٹ فلکس انڈیا نے ٹوٹ کر کہا کہ یہ پوری طرح سے فرض ہے اگر آپ فری نیٹ فلکس سبسکرپشن چاہتے ہیں تو ہمارے جیسے باقی لوگوں کی طرح آپ بھی کسی اور کا آکاؤنٹ استعمال کریے بہیکیف ناظرین یہ بات صاف اور واضح طور پر ہو گئی ہے کہ بی جی پی کا آئی ٹی سیل اس نمبر پر یعنی اس بل کی حمایت پانے کے لیے کس کس طرح کی نیچ حرکتیں کیا کس طرح کے ڈائریکٹر کس طرح کی آفائیں ساری چیزیں میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہیں بہیکیف اس کے چلتے چلتے آپ لوگوں کو اس وقت اعلانے کرنا ہے کہ اس نمبر کو واضح کر لیں یہ نمبر ہے بی جی پی کا جس نمبر پر جو ہے ڈبل اے ڈبل سکس ٹو ڈبل اے ڈبل سکس ٹو گوشتہ کئی دن دو تین دن سے آپ کے سوشل میڈیا میں بھی آ گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صحیح نمبرات کو بھی غلط سمجھ لیں کچھ دلی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ لگاتار شہر ترمیو بل کے خلاب بہت سارے نمبروں کو جو ہے انہوں نے اس کی مخالفت میں بھی جو ہے ایک نمبر دوتی نمبر جاری کیے گئے ہیں ان نمبرات کو جو ہے آپ پہچانیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کچھ آوڈیوس وغیر آ رہی ہیں ان کو سمجھنے کے بعد جو ہے اس کو کم فرم کرنے کے بعد اس پر مسکال دے سکتے ہیں لیکن بی جی پی کا نمبر یہ ہے اس کو صافتہ روپے نوٹ کر لیں اور اس پر کبھی بھی نہ کال ریسیو کریں اور نہ ہی مسکال دینے کی کوشش کریں اب بات کرتے ہیں دوسری ایک اہمترین اپیل کے آپ لوگ کے سامنے وہ یہ ہے کہ آج سے بی جی پی کا پوری طرح سے جو ہے ان کا کیمپین شروع ہو چکا ہے حمایت میں اب وہ لوگ ہر گلی نکر پر جو ہے کچھ ٹیبلز ڈالیں گے بٹھائیں گے لوگوں کو جمع کریں گے سیگنیچر لینے کی کوشش کریں گے یا آپ کے گھروں تک بھی افراد آ سکتے ہیں حمایت میں آپ کی سیگنیچر لینے کے لئے اس وجہ سے میں صاف طور پہ ہندوستان کے تمام ریاستوں کے تنظیموں سے مدارس سے مساجد کی کمیٹیوں سے سب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس کو جو ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں تک پھیلائیں کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی پیپر خالی ہو لکھا ہوا ہو سیگنیچر نہ کریں بس اتنا کہیں دیں کہ ہم جو ہے اپنے محلے کی ذمہ داران سے یا ہمارے اس سے جو ہے بلکہ میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ جو ہے ہر ریاست کے لوگ جس طرح کرناٹک میں ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی ہے کرناٹک میں اس طرح کا بہت ساری کی ساری تنظیموں نے مل کر کے یہاں کے امیر شریعت کے زیرے نکرانے میں ان کی قیادت میں ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنایا ہے اور یہی سے جو ہے سارے فیصلے سادر ہو رہے ہیں مساجد اور کمیٹیوں کو جا رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے سوشل میڈیا میں بھی اس کے لئے آویرنس جاری ہے بہت سارے اعلانات ہر مسجد میں ہر جمعہ کو بھی ہو رہے ہیں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے آ رہے ہیں میں تو تمام ریاستوں کے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ تمام تنظیموں کو جس میں اپنے غیر بھی ہوں اپنے بھی ہوں اور اپنے ہمارے تمام مسالک اور تمام جو ہے ان تمام لوگ مل کر کے اس طرح کی کمیٹیاں آپ اپنی ریاست میں بنائیں اور سارے لوگ کو سرکولر پاس کر دیں کہ جب تک کسی بھی طرح سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جنب سے کوئی بھی اعلان نہ منا ہوئے مسجد کی کمیٹی کے نام یا مسجد اور خطبہ کے نام یا ایمہ کے نام تب تک جو ہے کوئی بھی آدمی اپنی نہ کوئی ڈیٹیلز دے نہ کوئی دستاویزات جمع کریں اور نہ ہی کوئی قانونی طور پر آنے والے یا حکومت کے کارندے بن کر کے جو لوگ آتے ہیں ان کے کسی فارم پر دستاقت نہ کریں یہ سب سے بہتر ہے اور اس کے لئے مخصوص طور پر وارس اپ گروپ بھی بنائیں آپ اپنے کالونی کے آپ اپنے علاقوں کے تاکہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو اس وقت ایک ہنگامہ چل رہا ہے پورے ہندوستان میں ایک نئے ہندوستان کی بات کی جا رہی ہے اس میں جان آئے پہ کچھ ویڈیوز آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس طرح کے لوگ جو ہے سی اے کے خلاف اور شہر ترویم بل کے خلاف جمع ہو رہے ہیں ان باتوں کو آپ نوٹ کریں آج سے بی جی پی کا پورا کام شروع ہو چکا ہے تمام ریاستوں میں اس بل کے حمایت میں دستخط لینی کی مہم شروع ہو چکی ہے وہ گھر کے تک آ سکتے ہیں وہ آپ کے گلی کے نکر پر بیٹھ سکتے ہیں بہر کہ وہ اپنا کام کریں گے لیکن ہم کو اپنا کام کرنا ہے پورے امن کے طریقے کے ساتھ کسی سے جو ہے کوئی باتوں نہیں جھگڑا نہیں کرنا ہے لفظی جھڑپ پہ نہیں جانا ہے ان کے ساتھ وہ اسی طرح کا معاملہ اپنا کرتے ہیں صاحب صاحب کہنا ہے کہ جب تک ہمارے ذمہ داران جو ہے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں سناتے ہم اپنا خدم آگے نہیں بڑھیں گے ہم اپنی دستا وزا جمع نہیں کریں گے ہم دستاقت یا سنگلیچر نہیں کریں گے اور اس طرح کسی بھی بی جی پی کی مہم میں عام ہرگز ہرگز شامل نہ ہو بہر کر ناظرین اب آئیے اسی کی طرح ایک مہم کے طور پر وزیراعظم کی بنگال آمد ہونے والی ہے اس موقع پر محمد سلیم نے مودی واپس جاؤ کا نعرہ دیتے ہوئے سی پی ایم کے پولٹ بیوروک کے ممبر محمد سلیم نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندو مودی کے دس جنوری کو کلکتہ آمد کے موقع پر بینگلور اور کرناٹک کے طرز پر مودی واپس جاؤ کا ٹرینڈ چلایا جائے گا اور ریاست کے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس مہم میں برچل کر وہاں بھی سالے بنگال کے لوگ سی پی ایم کے ریاستی ہیڈکوارٹر مزفر بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں محمد سلیم نے کہا کہ نریندو مودی اور ہندوستان کے پہلے ایسے وزیراعظم ہیں جن کے خلاف ملک کی دو بڑی ریاستیں تیمیلناڈو اور کرناٹک میں مودی واپس جاؤ کا ٹرینڈ بہت ہی زیادہ مقبول ہوا اور لاکھوں افراد اس میں شامل ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندو مودی نے ملک کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے جس کی امید نہیں کی جا سکتی ہے انہوں نے یین آر سی شہری ترمیمی ایک جیسے قوانین ملک کے عوام کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے اس وجہ سے یہ ٹرینڈ چلایا جائے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ بنگال کے لوگوں سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ محمد سلیم صاحب کے اس آواز پر لبے کہتے ہوئے وہ بھی اس ٹرینڈ پر شامل ہو جائے اب آئیے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جامعہ ملیہ سے دہلی پولیس کی انٹرنل ریپورٹ کیا ہی ہے شہریت قانون کے خلاف دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں احتجاج اور مظاہرے کے دوران نیو فرینڈس کالونی میں پندرہ دسمبر کو ہوئے تشدد کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے تین گولیاں چلائی تھی انڈین ایکسپریس کی ایک ریپورٹ ہے اس کے مطابق سعود ایشٹ زلہ پولیس نے معاملی کی جانچ کے بعد ایک کیس ڈائری تیار کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دو پولیس اہلکاروں نے تین گولیاں مظاہرین پر چلائی تھی یہ گولیاں اے سی پی رینگ کے ایک افسر کے سامنے ہی پولیس اہلکاروں نے چلائی تھی واضح ہوئے وہ کہ پندرہ دسمبر کو مظاہرے کے دوران اس وقت تشدد بھڑھ گیا تھا جب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ اور مقامی لوگوں سمیت مظاہرین کے گروپ نے پارلیمنٹ کی جانب ماج کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مطورہ روڈ پر ہی پولیس نے انہیں روک لیا تھا اس دوران کچھ مظاہرین نے پتراؤ کیا اور بسوں اور نیجی گاڑیوں میں آگ لگا تھی جبکہ بسوں اور نیجی گاڑیوں میں آگ لگانی کی بات جامعہ ملیہ کے طلبہ پر لگایا گیا ہے جبکہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اور لوگ تھے جو اس میں جو ہے شرپسن شامل ہو گئے تھے جس کے بعد پولیس نے مظاہرین پر لاتی چارج کیا اور جامعہ کے کیمپس کے اندر گھس کر طلبہ کی بے رحمی سے پٹائی کی مظاہرین کے کچھ گھنٹوں بعد جامعہ کے دو طالبین ایجاز احمد جس کے عمر بیس بتائی گیا اور محمد شویب جن کے عمر تیس کو سفدر جنگ اسپتال اور تیسٹے طالبین کو ہولی فیملی ہاسپٹل میں بھرتی کرایا گیا تینوں کو گولی لگی تھی ان طلبہ کے بیانات کو ہاسٹل کے ایم ایل سی میڈیکو لیگل کیس ریپورٹ میں بھی درج کیا گیا ہے حالانکہ پولیس ایک بھی گولی چلائے جانے سے انکار کرتی رہی ہے لیکن اب یہ بات سامنے آئی کہ پولیس نے تین گولیاں چلائے تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے متعلقہ پولیس افسران کے خلاف کیا کاروائی کی جاتی ہے اور کس طرح کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے اسی طرح ناظرین بیہار سے افسوسنا خبری آ رہی ہے بیہار والے بات سن لیں کہ سوشیل مودی نے بیہار میں ان پیار کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں بیہار کے نائب وزیراعالہ سوشیل مودی نے سنیچر کو کہا کہ ریاست میں ان پیار کے لیے آداد شمار کو جمع کرنے کی کاروائی پندرہ میں سے اٹھائیس میں دوہزار بیس کے بیچ ہوگی اس دوران انہیں نے کہا کہ انہارسی کے مدعے پر چرچہ کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ وزیراعظم نرند مودی نے واضح کیا ہے کہ سرکار نے اس پر کبھی چرچہ نہیں کی انہوں نے پٹنا میں صحافیوں سے کہا ان پیار اور انہارسی دو الگ الگ چیزیں ہیں انہوں نے کانگریس اور آر جیڈی پر اس کو لے کر اسی اے کو لے کر بھرم پھلانے کا الزام لگایا ہے مشتہ میں نے شہد قانون سی اے اے اور مجوزہ ملکگیر انہارسی کی مخالفت کرتے ہوئے جیڈی ایو کے نائب صدر پرشاند کی شو نے کہا تھا کہ پارٹی چیف اور بیہار کی وزیراعظم نتیش کمار انہارسی کے خلاف تھے اس کی تصدیق کرتے ہوئے قومی ترجمان کیسی تیاغی نہیں کہا تھا کہ انہارسی نافذ نہیں ہوگا اس کے ساتھ جیڈی ایو بی جی پی کی معاوین پہلے اسی پارٹی بن گئی تھی جس نے انہارسی کی کھل کر مخالفت کی تھی لیکن اب ان پی آر کو لاغو کرنے کی بات بیہار میں کہی جا رہی ہے اب وہاں کے مقام علماء اور تنظیموں کا اب یہ لازم ہے ان پر کہ وہ کس طرح ان پی آر کو بیہار میں نہ لانے کے لئے سوشیل مودی کو اور وہاں کی حکمرہ پارٹی کو کہیں گے اب ذمہ داری ہے وہاں کے علماء اکرام سے وہاں کے انظیموں سے جو لوگ نتیش کمار کو سپورٹ کرتے ہوئے آئے ہیں جی ڈی ایو کے ہمیشہ حمایت کرتے آئے ہیں اب ان کے لئے یہاں پر ایک بہت ہی اہم قدم ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو لاغو کرنے سے روک سکتے ہیں اور وہاں کے حکومت کو منوا سکتے ہیں ناظرین مہاراشتہ میں آپ کو پتا معلوم ہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگوں کو قلمدان دیے گئے ہیں مہاراشتہ میں تیس دسمبر کو کابینہ میں توسیح کے چھ دن بعد اتوار کے روز مہا وکاس اگھاڑی کے وزرعالہ اتھو تھاکرے نے آج عزرہ کو قلمدانوں کو تخصیم کر دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ جو ہے کس طرح کے لوگوں کو کونس کونسی قلمدان اس وقت مہاراشتہ میں ملی ہے جو آج دی گئی ہے وزرعالہ اتھو تھاکرے شیوسینہ سے ہیں عمومی انتظامیہ آئی ٹی اور قانون اور عدلیہ یہ جو ہے ان کے مہادہت میں رہے گی اسی طرح نائب وزرعالہ اجید پوار جو ین سی پی سے ہیں ان کو وزارت خزانہ اور منصوبہ بندی سے جوڑ دیا گیا ہے بارہ صاحب تھوڑا جو کہ کانگری سے ہیں وزارت محصولات یعنی ٹیکس کے ذریعے سے جو ٹیکس کا جو محکمہ آئے یہ ان کے حوالے ہے وزارت آدھتیا تھاکرے شیوسینہ سے سیاحت ماحولیات اور پروٹوکول کے بارے میں جو ہے تفصیلات لیں گے ایک ناش اندی جو ہے محکم شہری ترقی مہاراشتہ اسٹیٹ روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے جوڑا گیا ہے سباش دیسائے جو شیوسینہ سے ہے ان کو سنات وزارت سنات دی گئی ہے اشوک شوہان جو کانگری سے محکمہ تعمیرات آمہ سے ان کو جوڑا گیا ادنیل دشمک ین سی پی سے ہیں داخلی امور پر ان کا جو ہے نگرانی ہوگی کیسی پڑوی جو کانگری سے ہیں محکمہ قبائلی امور چھگن بھجبل ین سی پی سے ہیں خوراک شہری ترسیل اور سارفین کا تحفظ دیپ ویل سے پاٹل ین سی پی سے ہیں لیبر اور ایکسائز محکمہ ان کے حوالے ہے جہنت پاٹل ین سی پی سے محکم ہے آپ پاشی حسن مشریف ین سی پی سے دہترقی ان کے حوالے بالا صاحب پاٹل ین سی پی سے کو آپریشن ان کے حوالے راجش توپے ین سی پی سے محکم ہے صحت عام مہ ان کے حوالے نواب ملک ین سی پی سے اقلیتی امور ان کے حوالے جتندر اوحاد ین سی پی جن کو رہائش کے محکمہ سوپا گیا ہے راجندر شنگنے ان سی پی سے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ان کے حوالے نیتین راوت کانگریس سے توانائی ان کے حوالے ویجے ویڈیتیوار کانگریس سے وو بی سی منسٹری ان کے حوالے ہو گئی ہے راحت اور بحالی اور سالٹ پین ڈولپمنٹ بھی ان کے حوالے ہیں ورشا گائک وارڈ جو کانگریس سے اسکولی تعلیم ان کے حوالے ہے یشومتی تھاکر کانگریس سے بہبوت خواتین و اطفال یہ ساری چیزیں ان کی دیکھیں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے زراعت جنگلات نقل و حمل اور آلہ اور ٹیکنکی تعلیم یہ ساری چیزیں جو ہے الگ الگ پارٹیوں کے الگ الگ عزرہ میں تقسیم کی گئی بہرگر بناظرین آج کے میں آخری قبر کی جانب بڑھتا ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارے کرناٹک کے ایک مشہور و مخبول سماجی کارکن دورے سامی انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا کل انہوں نے جو ہے ستگرہ کیا اور بھکھر دال کیا تھا انہوں نے یہاں پر بینگلور سنٹرل بینگلور ہال کے سامنے اس وقت جو ہے انہوں نے ستگرہ کو جو ہے چھوڑتے ہوئے ناریل کا پانی پیا ایک ایسی شخصیت ہے جن کی عمر ایک سو دو سال ہے اور ایک بہت مشہور شخصیت مانی جاتی ہے کرناٹک کی اب جو ہے انہوں نے جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا تھا اب شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک اور آزادی کی جنگ میں حصہ لینا پڑھ رہا ہے اور انہوں نے اس طرح ستگرہ کرتے ہوئے کل ان کے آس پاس موجود لوگوں نے جو ہے ناریل کا پانی ان کے حوالے کرتے ہوئے ستگرہ کو جو ہے چھوڑنے کی جانب مائل ہوئے اور یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ ناظرین نے کہا اور بہت سارے ویڈیو یہ ہے ویجے روپانی صاحب ان کو آپ جانتے ہیں ان سے جب کئی اس طرح کے سوالات کیے گئے تو کس طرح میڈیا کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے خاموشی سے نکل جاتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ان کو دراصل میں احمد آباد میں کوٹا میں بچوں کی جو اس وقت ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں سوال کیا گیا تھا یہ جو ہے ایسے ہی خاموش ہو کر یہ ہڑ بڑا ہٹ میں نامانگاروں کو یوں ہی چھوڑ کر نکل جاتے ہیں اس وقت یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ کس طرح بی جے پی نیتا میڈیا کے ساتھ بڑھتا و اختیار کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے لوگوں سے وابستہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں الگ الگ انداز میں اس کو شیئر کیا جا رہا ہے کہ جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے اور مسلمانوں کی بات کی جاتی ہے کشمیر کی بات کی جاتی ہے ہندو مسلمان کی بات کی جاتی ہے تو یہ لوگ کھل کر کی اس قدر زہر اگلنے لگتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں جب جو ہے مقامی لوگوں کے بچوں کے حلاقتوں کے بارے میں اور افراد کی سلسلے میں پوچھا جاتا ہے یہاں کی ایکانومک کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو یہ بی جے پی لیڈران اور عزرائی علیہ کس طرح خاموش رہتے ہیں اس طرح تفسرہ کرتے بھی اس ویڈیو کو شیئر کی جا رہی ہے ناظرین اور بھی کچھ ویڈیو سی اے کے خلاف یہ گورے گاؤں کی ہے جو سی اے اور شہر ترمیمی بل کے خلاف یا نارسی کے خلاف اس وقت احتجاج آپ کو معلوم ہے مختلف علاقوں سے احتجاج جاری ہے کرلہ حیدر آباد کی ویڈیو ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا ملین مارچ کی اور آیا گورے گاؤں کی آئی ہوئی ہیں اور بھی بہت سے دو تین ویڈیو ہیں آپ اس کو دیکھیں اور مجھے یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملین 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 ملین